وظائف کے لیے وظائف السالحین اوفیشل کو سبسکرائب کریں وظائف السالحین اوفیشل نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر المظفر کی دس اور یارہ تاریخ کا ایک خاص عمل چلے کی شکل میں آپ کو دینا ہے وہ عمل ہے جس کی بدولت آپ اپنے رشتداروں قریبی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے فتنوں سے شر سے حسد سے بغض سے بچے رہیں گے اکثر لوگ آ کر روتے ہیں کہ ہمارے رشتدار فلاں قریبی فلاں محلے دار ہم پہ جادو بھی کرتے ہیں بغض بھی رکھتے ہیں ہمارے لیے کینا رکھتے ہیں ہمارے خلاف پر آفگنڈا کرتے ہیں ہمیں زلیل اور پست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے پہ دوسرے دکاندار یا بزنس کرنے والے وہ ان پر حسد بغض جادو یا نفرت اس طرح کے نظر رکھتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ پرشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اب میں آپ کو ایسا عمل دے رہا ہوں قرآن حکیم سے جس عمل کو اللہ نے خود انہی رشتوں کے متعلق بیان کیا جو نفرتیں بوتے ہیں جو بغض رکھتے ہیں جو حسد رکھتے ہیں جو نائتفاقی کا موجب بنتے ہیں آپ پرشان ہونا چھوڑ دیں کہ فلاں قریبی ہماری خاتون ہے یا مرد ہے اکثر خواتین اس پرشانی کا شکار ہوتی ہیں کہ ہماری وہ عورت ہمارے اتنے قریبی رشتہ ہے وہ ہم پہ جادو کر دیتی ہے بغض رکھتی ہے حسد رکھتی ہے ہمیں نقصان دینا چاہتی ہے یا مرد اسی طرح پرشان ہوتے ہیں آپ کی کمپٹیشن کسی چیز میں ہے چاہے جوب میں ہے چاہے بزنس میں ہے چاہے سیاست میں ہے چاہے آپ کسی بھی اور دنیا کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا مخالف جو ہے وہ آپ کو زیر کرنا چاہتا ہے زلیل کرنا چاہتا ہے نقصان دینا چاہتا ہے صرف آپ دس اور یارہ سفر المظفر کو یہ مختصر عمل کر لیں آپ عامل ہو جائیں گے پھر پورا سال جب آپ کو ایسا موقع آئے اور آپ کو محسوس ہو آپ یہ پڑھ کے دعا کر لیں اللہ آپ کی ان کے شر سے حفاظت فرما دیں آپ نے دو دن تس اور یارہ سفر کی رات یا دن میں کسی بھی لمحے یکسوی سے بیٹھ کر سورہ یوسف کا پہلا رکوع آپ نے یارہ مرتبہ پڑنا ہے اور دعا کرنی ہے اس کے بعد جب بھی پورا سال آپ کو اس کی حاجت ہو ایسا کوئی حادثہ پیش آئی یا آپ کو کوئی نقصان تکلیف عذیت زلت دینے کی کوشش کریں آپ یارہ مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیا کریں اللہ اس کو پست کر دے گا اس کے فتنے شر سے آپ کو بچا لے گا آپ کو اللہ عزت دے گا اللہ نے سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں حضر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو آپ سے بغض حسد رکھتے تھے ان کا ذکر کیا کہ حضر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے احدا اشراقاوکا والشمس والقمر رعیتهم لی ساجدین میں نے ان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یارہ جو ہے ستارے سورج اور چاند میرے آگے جھکے ہیں تو اس وقت والد نے فرمایا تھا لا تقسس رعیاء کا میرے بیٹے یوسف آپ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا وہ آپ کو تکلیف دینے کی سوچیں گے تو خونی رشتے کیسے تکلیف کا سوچ رہے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بھی رشتہ کوئی بھی انسان کوئی بھی خونی رشتہ ہو یا غیر خونی وہ آپ کو عذیت تکلیف نفرت دے اور بغض حسد کسی بھی اس تکلیف کا موجی بن رہا ہے تو آپ یہ پڑھ کے دعا کریں آپ کو اجازت ہے اور آپ کو اس کا ریزلٹ فورا نظر آئے گا اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين